السلام علیکم ویلکم ٹوبرٹس سوچائٹی اور آج کی ویڈیو ہے ایک ٹوپک جیسا کہ آپ کو ویڈیو کی ٹیٹر سے پتہ لگے ہوگا آج کی ویڈیو یا لاسٹ دن میں نے ویڈیو نہیں بنا سکا کہ میرے ایکسام وغیرہ چل رہے تھے میں تھوڑا سا ان کے اندر پیسی تھا لیکن آج کا ٹوپک ہے جو انشاءاللہ جس کے میں میں کور کرنے جا رہا ہوں ایک جو آشکل کا جو ہے نا ایک بیسک ٹوپک سال رہا ہے شامو اور مامو ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسی بریڈز کو جو کسی کام کی نہیں ہیں بس شامو کے ہائٹ ہے ان کے اندر تو شامو بنا کے بیج رہی ہیں تو میں نے اگر آپ نے جو ہے نا میری بنائی ہوئی ویڈیو نہیں دیکھی جو میں نے شامو کے اوپر تقریباً آٹھ اٹھارہ منٹ کی پوری جو ہے نا اے ٹو زی شامو کے بارے میں کھول کے رکھ دیا تھا وہ اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور اس پہ ویڈیو پہ آپ چلے رہیں اور اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جسکہ میں نے شامو کی بریڈز کو گیم کے حوالے سے جو ہے نا کیٹاگرائز کیا تھا بتایا تھا کہ ہر کون کون سی گیمز ہوتی ہیں کون کون سے مرگے کس گیم میں ٹلتے ہیں اور کتنا کتنا وزن ہوتا ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ کو اس کے نا بتایا تھا کون سا زیادہ مارس کھا سکتا ہے کون سا زیادہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ سارا کچھ میں نے اس کے نا بتایا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دوسری ویڈیو جو ہے نا گیم والی تو وہ یہاں پر آئی بٹن آ رہا گا اس پہ کلک کر کے وہاں چلے گئے تو چلے ویڈیو کے طرف سلتے ہیں اچھا تو بھائی سب سے پہلا کوسٹن جو ہر کسی کا ہوتا ہے کہ یار شامو ہی کیوں دیکھیں سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ بتاؤنا اب جس لیے سے آپ نے دیکھا تھا کہ آسٹر لوگ پھر اس کے بات لائٹ سے سیکس آئی اب ایام سمانی کا چل رہے اور دیکھنا سار پاد ایام سمانی بھی کہیں کی نہیں رہے گی ہر کسی کے پاس ہوگی کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا سارے کہیں گے کہ ہم سے لے لو ہماری بکری ہے ہماری بیچ لیں ہماری بیچ نہیں ہے تو پھر جب یہ والا سینریو پیدا ہونا شروع ہو جے گا پھر ہر کسی کا ریٹ کم ہونا شروع ہو جے گا دیکھیں جس طرح سے ہمارے پاکستان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیسی نسل جو ہے ہماری اور ہماری جو مطلب کہنے کا ایک بیسک مقصد میرا یہ ہے کہ جو ہمارے محول کے مطابق ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہے گرمی برداشت کر لیتی ہے تھنڈ برداشت کر لیتی ہے رہ لیتی ہے اچھی مقدار میں انڈے دے دیتی ہے نہ وہ لائٹ سا سیکس کر سکتے ہیں آسٹرلوپ کے لیے بھی آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا فل گرمی کے اندر ٹمپریچر اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسا ایسا ان ساری بریڈ کا ریٹ کام ہونا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے نا اب آیام سے پانی آگئی ہے اب لوگوں نے شامو بیچنا شروع کرنی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو شامو بیچتے ہیں یہ کوئی بھی بریڈ لے کے آتے ہیں تو یہ جو سب سے اوپر والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنی بریڈیں جو ہے نا بنا لاتے ہیں اب شامو ہے مامو ہے جو بھی ہے نا میں ابھی تفرقے میں نہیں جا رہا کہ کوئی اچھی ہے نسل بری اب آپ کو ایک کونسپ دے رہا ہوں کہ اچھی چیز اور بری چیز کو جو ہے نا وہ انہوں نے مارکیٹ کے اندر نکالنا شروع کرتے ہیں اب ہمارے لیے چیز نہیں ہے اور ہم میں سے 80% وہ لوگ ہیں جو ریسرچ کیے بغیر چیز لیتے ہیں بس ایک چیز جو ہے نا وہ بھیڑ چال جس طریقے سے ہوتی ہے لوگوں کی جس ٹرینڈ کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اب یہ نہیں دیکھنا اصلی ہے نکلی ہے بس اس کو لینا شروع کر دینے اور شامو کی ساتھ ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں ساتھ ڈیفرنٹ بریڈز ہیں ہر بریڈ کا اپنا مقصد ہے ایک گیم کے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے کھڑان بہت اچھی ہے پر اچھے ہیں ایک بہت لمبی اور مارنے کے لیے ہوتی ہے ایک جو ہے نا درمیانہ قد ہے بریڈ مار بھی سکتی ہے برداش بھی اسے اندر اچھی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا سمجھ نہیں پڑیں گے صرف شامو شامو نہ کرتے رہے شامو کی نسلوں کو بھی جانے اور شامو کی گیمز کو بھی جانے کہ کیا ہے پھر اس کے بعد اب آپ کو نا میں ایک کنسپ دینے لگوں کہ دیکھیں یار شامو کوئی بھی ایسی بریڈ نہیں ہے جس بریڈ کا پاکستان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے سوائے قد کے صرف شامو کی دو بریڈیں ہیں جن کے اندر قد بہت اچھی ہیں king size کے ورنہ یہ پرندے اچھا نہ مار سکتے ہیں نہ اچھا کھا سکتے ہیں نہ برداش ہیں ان کے اندر دیکھیں لڑائی کے اندر وہ مرگا اچھا جیتا ہے جس کی مار کھانے کی طاقت اچھی ہوتی ہے مارنے کی طاقت نہیں اچھی اوکے بھی مارنا ہے لیکن جو برگا زیادہ دیر تک مار کھا سکتے ہیں وہ ہی جم کے رہتا ہے وہ ہی جیتا ہے تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں پاکستانی بریڈیں کب سے چلتی آ رہی ہیں پاکستانی یا انڈین بریڈ دونوں کو میں لے کے چلوں گا کیونکہ انڈین بیورز بھی ہیں میرے میں دونوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے آپ پاکستانی اور انڈین بریڈ کسی کا ریڈ کم ہوا کبھی کسی کا ریڈ کم ہوا اور الٹا بڑھتا ہی جا رہا ہے ساری بریڈوں کا ریڈ ایسا ہے اب شامو آگے گھدارہ شامو بریڈ کو پاکستانی بریڈوں میں کراس نہیں کروائیں ورنہ آپ کی اپنی گھر کی بنائی بریڈے جو ہیں جو مضبوط جوڑ والی بریڈے ہیں درمیانے قد کی ہیں کیل وغیرہ مارتے ہیں تو شامو وغیرہ کیل شیل نہیں مارتے یہ مروے اس طرح نہیں لڑتے ان کے کیل لگانے پڑتے ہیں ان کے اپنے کیل نہیں ہوتے تو اب جو بند کا اور کھلی کا شوق کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میری بھائی سن رہے ہوں گے باتیں ہوں گا اور یہ زیادہ در ٹک نہیں سکتی پاکستان کے اندر جس قسم کی گرمی ہوتی ہے جس قسم کی کھڑے ہوتے ہیں جس قسم کے حالات اور وحقیات ہوتی ہیں شامو کو پالنا اس طریقے سے ہم نہیں پال سکتے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچنے کے پرپس کے لیے لے رہے ہیں ہم بھی بیچنے کے پرپس کے لیے لے رہے ہیں دوسرا بندہ بھی بیچنے تیسرا چوتھا پانچواہ اس طریقے سے ہر کوئی بیچنے کے پرپس سے لے رہا ہے تو ہر کوئی تو خرید کے اپنی بریڈیں سو سو مرگیں بنا لے سو سو مرگیں بنانے کے بعد جب وہ کسی کو دینے لگے گا تو کسی نے یہ تو نہیں کہنا کہ یار میں نے لڑائی کے لیے لینا ہے میں نے یہ بریڈ کے لیے لینا ہے زیادہ زیادہ اگر کسی نے لینا بھی ہوگا اپنی نسل بڑھانے کے لیے وہ ایک مرگہ ایک مرگی لے گا ڈبل کروس کروائے گا پاکستانی مرگوں سے فیمیل کے ساتھ ش کامو میل کے ساتھ پروات کروا کے آپس میں جو ہے نا وہ پون ایک بلڈ میچ کریں گے ورنہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تو جس طریقے سے پاکستانی لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس طریقے سے حال آسٹرلوگ کا ہوا تھا اس کے بعد لائٹ سا سیکس کا ہوا پھر برامہ کا ہوا اب ایام سیمانی کا بھی جو ہونے لگا ہے تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک اشارہ ہی کافی ہے جی میں کیا بات کرنے لگوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی میں کیا کہنا چاہ ر پاکستانی بریڈوں کی قدر کریں انہی کو اپنے ساتھ رکھے فارمنگ ان کی کرنا شروع کریں ہاں جن چیزوں میں آپ کو پاکستانی بریڈ سے زیادہ فائدہ نظر آتا ہے پیسوں کے حوالے سے نہیں کوالٹیز کے حوالے سے ان چیزوں کی قدر کریں پاکستان میں امپورٹ کریں اور ان کو یوز کریں ہمارے پاس ان سے بہت اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فور ایزمپل جن لوگوں نے آسٹریلین فریزن گاؤں بنائے گائیں منگوائی بہار سے نہ وہ جو ہے گرم علاقے میں رہ س دودھ بھی ان کا پاکستانی بھینسوں سے اور گائیں سے زیادہ نہیں ہے پاکستان کی بھینسوں کا اور دودھ بھی ان کا ایک بے پلس قوالیٹی ہے تو ان لوگوں نے آپ صحیح کیا غلط کیا آپ کے اوپر ہیں آپ لوگوں نے اس چیز کو جج کرنا ہے میرا کام تھا آپ لوگوں کو بتا دینا اور میں اسی طرح اپنی ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں اور جو ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور جن لوگوں نے نہیں سمجھ آئی جن لوگوں نے لڑنا ہے وہ اسی ہمیشہ کی طرح کمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر میں ان کا جواب انشاءاللہ کمنٹس کے اندر دے دوں گا تو اسے کے ساتھ جو ہیں میرے مجھے اپنی دعو میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ حافظ فی امان اللہ